برمحمد وآل محمد صلوات اللہ حول صلی اللہ محمد وآلہ محمد لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی الہزین اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین المظلومین والعانت اللہ علی عادائهم اجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل القدت من لسانی یفقہو قولی اما بعدو فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا اِمَّتًا يَحْدُونَا بِأَمْرِنَا صَلَوَاتِ لِكَ مُحْمَدْ وَعَلِي مُحْمَدْ پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ایک نظام اور ایک آئین اور ایک دستور بتا رہا ہے اور وہ قانون اور دستور یہ ہے کہ جو بھی امام ہوگا وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرے گا وَجْعَلْنَا اَمَّتًا وَجْعَلْنَا هُمْ اَئِمَّتًا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے وہ امام قرار دیئے ہیں ہم نے ایسے امام قرار دیئے ہیں کہ جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں چنابِ آدم سے لے کے خطنی مرتبت تک یہ جو انبیاء اور مرسلین کا ایک شاندار سلسلہ ہے اور اس سلسلہِ نبوت اور امامت میں بھی اس سلسلہِ نبوت اور رسالت میں بھی بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے امام قرار دیا ہے لیکن اس سلسلے میں بھی جو امام بنے ہیں تو ان کو امت نے امام نہیں بنائے بلکہ اللہ نے امام بنائے اور یہ بات یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ امام معین کرنا بندوں کا کام نہیں ہے امام بنانا یا امام معین کرنا اللہ کا کام ہے سلام عباد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب امام معین کرنا اللہ کا کام ہے اور اللہ کے اختیار بھی ہے تو پھر پیغمبر خطی مرتبت کے بعد یہ قانون بدل کیسے گیا اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے سنت سے مراد جو دستور پروردگار عالم نے جو قانون بنایا ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے سورج جیسے نکل رہا ہے ویسے ہی نکلے گا چاند جیسے چمک رہا ہے ویسے ہی چھمکے گا ستارے جیسے چلوی لائے ہیں ویسے ہی چلوی لائیں گے زمین جہاں پہ ہے وہاں پہ رہے گی یا آسمان جہاں پہ وہاں رہے گا جو چیز جیسے اللہ نے بنا دی ہے یا اسی طریقے سے جو قانون جو قائدے اللہ نے بنائے ہیں اور جو فطری قانون ہیں ان فطری قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کے انسان کو بھوک لگتی ہے اور ہزار سال پہلے کے انسان کو بھوک نہیں لگتی تھی یہ فطرت کا قانون بھوک لگے گی سب کو لگے گی اگر جناب آدم کو تکلیف ہوئی اور وہ رہے گا تو ایسا نہیں کہ آج کسی کو تکلیف ہو تو وہاں سے ہوگا نہیں آج بھی اگر تکلیف ہو تو وہاں رہے گا اگر کسی کو کل خوشی ہوئی تو وہاں سا تو ایسا نہیں کہ آج اگر کسی کو خوشی ہو تو وہ رہے گا نہیں کل خوشی ہو کہ تو وہاں سے ہوگا یہ ہے فطرت کا قانون اس قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے اس قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا یہ جو فطری قوانین اللہ نے بنائے ہیں ان فطری قوانین میں کہیں سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ بھی ایک قانون ہے اس قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی یہ بھی ایک قانون ہے اور اسی کے تحت امام کا معیم کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے تو جب قانون الہی یہ ہے سنت الہی یہ ہے کہ امام وہ معیم کرے گا تو پھر پیغمبر خطی مرتبت کے انتقال کے بعد یہ قانون بدل کیسے گئے ہو اگر پیغمبر تک یا پیغمبر سے پہلے یہ قانون تھا کہ جو بھی امام ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا تو پھر پیغمبر کے بعد بھی اسی قانون پر عمل ہونا چاہیے اور اسی قانون کے تحت پیغمبر خطی مرتبت نے امیر المومنین کو ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع میں اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا تھا من قلت مولا وظفاظ علیج المولا جس کا جس کا میں مولا ہوں اس کے اس کے علی مولا ہے سلوان بہت محمد علی محمد تو اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے اگر اب تک کا قانون یہ رہا ہے کہ امام اللہ مقرر کرے گا امام اللہ بنائے گا تو پیغمبر خطی مرتبت کے بعد یہ قانون بدل نہیں جائے گا بلکہ اب جو بھی امام ہوگا اسے اللہ ہی موین کرے گا اور بندوں کے موین کیے ہوئے میں اور اللہ کے موین کیے ہوئے میں کیا فرق ہے بندے اگر موین کریں گے تو اپنے جیسا موین کریں گے کہ جس سے خطا کا امکان ہے جس سے غلطی کا امکان ہے جس سے انحراف کا امکان ہے لیکن جب اللہ کسی کو موین کرتا ہے تو نہ وہاں خطا کا امکان ہوتا ہے نہ غلطی کا امکان ہوتا ہے نہ انحراف کا امکان ہوتا ہے سلامان رہے دیر محمد والے محمد اور شاید یہی وجہ ہے کہ جن کو بندوں نے موین کیا انہوں نے خطائیں بھی کی غلطیاں بھی کی لغزشیں بھی کی گناہ بھی کیے ظلم بھی کیا اور جن کو اللہ نے موین کیا ان سے نہ خطا ہوئی نہ غلطی ہوئی نہ گناہ ہوا نہ کوئی ظلم سرزت ہوا بلکہ مظلوم اس دنیا سے سرزت ہوئے سلامان رہے دیر محمد والے محمد اور اسمت یعنی خود معصوم ہونا امام پر یہ ایک صفت ہے جو ایمہ علیہ السلام کی صفتیں بیان کی گئی ہیں ایمہ علیہ السلام کے لئے صفتوں کے قائل ہیں ان صفتوں میں سے ایک صفت اسمت یعنی امام کا معصوم ہونا معصوم کس چیز ہے معصوم عنی الخطہ ہر غلطی اور ہر گناہ سے پاک ہونا اس سے محفوظ ہونا ابھی میں نے کسی مجلس میں ارز کیا تھا کہ دیکھئے اسمت جو ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے ایک ہے اسمت اجباری اور ایک ہے اسمت اختیاری ایک ہے اسمت اجباری اجباری کا مطلب کہ جہاں مجبور کیا گیا ہو انسان کو کہ تم کو غلطی کرنا ہی نہیں ہے گناہ کرنا ہی نہیں ہے خطا ہونا ہی نہیں ہے تم کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے بس تم یہ کام کرو تم کو رکو میں رہنے کے لئے کہا ہے تم رکو میں رہو تم کو سجدے میں کرنے کے لئے کہا ہے تم سجدے میں رہو تم سے قیام کے لئے کہا ہے تم قیام کرو تم سے عرش کو اٹھانے کے لئے کہا ہے تم عرش کو اٹھائے رہو تم سے حسین کے روزے کے چاروں طرف تواف کرنے کے لئے کہا ہے تم تواف کرتے رہو یہ عصمت اجباری ایک ہے عصمت جہاں کے اوپر مجبور کیا رہا ہے یعنی تم کو یہ کرنا ہے بس اور اس کے علاوہ تم سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی غلطی کوئی خطار کوئی گناہ کوئی معذیت کوئی مقالبت کچھ نہیں تم کو جو ذمہ داری سوپی گئی ہے بس وہ کرنا ہے تم کو اس کو کہتے ہیں عصمت اجباری اس عصمت اجباری کے مستحق کون ملائکہ فرشتے کہ جہاں کے اوپر وہ مجبور ہے غلطی نہ کرنے پر مجبور ہے خطا نہ کرنے پر مجبور ہے گناہ نہ کرنے پر اور جو ذمہ داری ان کو سوٹ دی گئی پر اسی میں وہ مصروف اور مجبور لیکن اسی کے مقابلے میں جو عائمہ علیہ وسلم کی عصمت ہے یہ اجباری نہیں ہے اختیاری ہے آپ جس طریقے سے اجباری کو سمجھایا ہے ایسے اختیاری کو متعلق بھی ارز کر دو کہ اختیاری عصمت سے برات کیا ہے اختیاری عصمت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کے اوپر اللہ نے گناہ نہ کرنے پر مجبور نہیں کیا توجہ کی دے گا کمال اسی میں تو ہے جہاں خطا نہ کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے جہاں شرک نہ کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے حسد نہ کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے ظلم نہ کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے لیکن اس کے باوجود قلدار اتنا قلند ہو اتنا قلند قلدار ہو کہ جہاں مجبور نہ کیا دیا ہو اس کے باوجود گناہ اور خطا کا امکان تو دور کی بات ترک اولاد اتربہ بھی دادوں کو پڑھنا ہو ایک سلاوات بھی محمد والے محمد تو ایک ہے عزمت عزباری اور ایک ہے عزمت اختیاری تو ملائکہ اور فرشتوں کی جو عزمت ہے وہ کیا ہے عزباری ہے جہاں مجبور کیا گیا ہے ان کو کہ تم سے کوئی غلطی خطا نہیں ہونا چاہیے تم کو بس اللہ کی اطاعت کرنی ہے لیکن آئیمہ علیہ السلام کی عزمت آئیمہ علیہ السلام کی عزمت اختیاری ہے آئیمہ مجبور نہیں ہے وہ صاحب اختیار ہیں اور صاحب اختیار ہونے کے باوجود کمال اکرداری ہے کمال اکرداری ہے کہ رشن سے قریب نہیں ہو سکتا رشن سے قریب نہیں ہو سکتا اور ظاہر سے بات ہے کہ اگر ائیمہ علیہ السلام کی عزمت بھی اجباری ہوتی ملائکہ کی طریقے سے تو پھر یہ امامت نہ کر سکتے یہ امامت کہا کہ ان کو نہیں تھا پھر تو اللہ جناب آدم کو خلق ہی نہ کرتا وہ تو پہلے ہی وقت میں امام علیہ السلام نے کہا تھا مابود اگر تجھے کچھ کام لینا ہے خدمت لینا ہے تو مجھ سے لے اگر تجھے خدمت لینے ہی ہے رسالت والی نبوت والی امامت والی تو یہ مجھ سے لے رہے خدمت اس موقع کو پر اللہ نے کیا جواب دیا تھا انی آلم ما لطالمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ملائکہ خالی آدم کی اس خلقت کے انداز کو دیکھ رہے تھے لیکن اس خلقت کا جو راز تھا اس سے واقعہ نہیں تھے اور یہی آدم ہی کی خلقت میں جو واقعہ شخصیتیں آنے والی تھی ان شخصیتوں سے ملائکہ واقعہ اور آدھان نہیں تھے جس کی بنیاد پر دعویٰ کر دیا مابود اگر یہ حدمت لینا ہے تو اس سے لے لے اللہ نے آواز دی انی آلم ما لطالمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور شاید قدرت نے اسی لیے کہا تھا کہ کہاں تم اور کہاں حبیدِ خطا کہاں تم اور کہاں حلیلِ مرمزا کہاں تم اور کہاں حسانِ مصطفا کہاں تم اور کہاں حسین شہیدے کردھا ایک سلاما ہے جیتے محمد اللہ حُمعہ صلحِ اللہ لہذا تمہارا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو ملائکہ کی عصمت کیا ہے اجباری ہے لیکن اہلِ بید علیہ السلام کی عصمت اختیاری ہے اور یہ نمونہ بھی ہشی لیے ہیں کہ ان کی عصمت اجباری نہیں بلکہ اختیاری ہے اور اگر اجباری ہوتی تو ہمہ نمونہ بند پاتے اس لیے کہ ظاہر زباد ہے جب بھی ہم سے کسی گناہ کے لیے معصیت کے لیے مخالفت کے لیے روکا جاتا ٹوکا جاتا معصومین کی صیرت کو پیش کیا جاتا ہم صاحب کہہ دیتے ہیں ارے صاحب وہ تو معصوم تھے ہم معصوم تھوڑے جیسے عام طور سے کبھی کبھی ہم کہہ گئے دیتے ہیں ارے صاحب وہ تو معصوم تھے ہم معصوم تھوڑے اور وہ نمونہ کیوں اللہ نے بنایا ہے کہ معصوم ضرور ہے لیکن کمال دیکھو اس عصمت کے باوجود ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا ہے عصمت دی ہے ان کو معصوم بنایا ہے لیکن مجبور نہیں صاحب اختیار ہیں اور یہ کہاں کمال یہ ہے کہ یہ صاحب اختیار ہوتے ہوئے بھی صاحب اختیار ہوتے ہوئے بھی گناہ کرنا تو دور کی بات گناہ کا ارادہ ہی نہیں کر رہے ایک سلامات بھیجے گا عصمت اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت مرض کیا نہ تو شرک نہ کفر نہ نفاق نہ حسد نہ بوکس نہ کینہ نہ دعوت نہ ظلم جتنی وہ صفتیں ہیں کہ جو انسان تو انسانیت سے گرا دیتی ہیں اور عصمت سے میل لکھاتی ہیں عصمت سے ٹکراتی ہیں احمد علیہ السلام ان تمام چیزوں سے محفوظ ملیں گے اور یہی نہیں اور یہ خالی ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ خود تمام مسلمانوں نے اس بات کو قبول کیا پیغمبر خطی مرتبت کی حیات میں اور پیغمبر کی زندگی کے بعد بھی آج بھی جب بھی امیر المومنین کا ذکر ہوتا ہے تو امیر المومنین کے جن ذکر آتا ہے تو امیر المومنین کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں امیر المومنین کے نام کے آگے رضی اللہ نہیں لکھا جاتا ہے ان کے نام کے لئے کرم اللہ و وجہ سارے اصحاب کے آگے سارے خلافہ کے آگے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ لیکن جب علی کا نام آئے گا کرم اللہ و وجہ سوال کیجئے کبھی کسی سے کہ ذرا سا اس کرم اللہ و وجہ کا مطلب کیا ہے کہ کرم اللہ و وجہ کا مطلب یہ ہے کہ علی کی پیشانی علی کا چہرہ کبھی بُتھ کے سامنے چھکا ہی نہیں ہے ایک سلامات رضی اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 کرے گا وہ کیا برشک نہیں کرے گا تو امیر المومنین تو معلوم یہ ہوا کہ قانون خدرت یہ ہے کہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس کے قانون میں یہ ہے کہ امام وہ موین کرے گا امام وہ بنایا گا اور اسی قانون کے تحت اللہ نے اپنے حبیب کو حبم دیا اور پہدام ورے حتی مرتبت میں اللہ کے حب سے ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع میں مولان المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا دوسرے جو بھی امام ہوگا جہاں وہ ساری صفتیں ہیں وہ ایک صفت اسمت ہے لیکن ملائکہ کے اسمت میں اور آئیمہ کے اسمت میں فرق ہے ملائکہ کے اسمت اجباری آئیمہ علیہ السلام کی اسمت اختیاری آئیمہ علیہ السلام کی اسمت اختیاری ہے اور جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ یہ تو گھرانہ اتنا بات ہے کہ یہ تو سلسلہ سلسلے اسمت کہا جاتا ہے رسول اللہ سے لے کے اور امام زمانہ تک ان کو تو کہتے ہی چودہ ناسوں ہیں لیکن حقیقت میں جو ان کی آگوز میں پرمان چڑھ جاتا ہے جو اس گھرانے میں پر پر جاتا ہے اس کا بھی کردار اتنا برد ہو جاتا ہے کہ تامر جو گھر کے اولا جو دھبا ایک طرف عباس ہی شخصیت انتی طرف ثانیہ رہتا جناب زیند تک دار اس علاوات ہے محمد ان دونوں حسدیوں کو آپ دیکھ ہی دیا کہ جہاں ایک طرف جناب زیند کہ جن کے متعلق خود ماسونین نے کہا انت عالمت غیر معلمہ آپ عالم غیر معلمہ آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسی فہیمہ ہیں جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہیں جناب اقباس کے لئے چوتھے امام کا ارشاد پانچویں امام کی حدیث چھتے امام کی اقوال اور خود امام حسین کا لائق اعتماد ہونا امام حسین کے لئے قابل اعتماد اور لائق اعتماد ہونا یہ کم منزل نہیں ہے مرتبہ اور مقام کی جس کے اوپر امام وقت کو اعتماد جس کے اوپر امام وقت کو خرص تو عزیز آن محترم اب یہی سے یہ سلسلہ چلا امام المومنین سے جس کو کہتے ہیں سلسلہ امامت جس کو کہتے ہیں سلسلہ عصمت اور جیسا کہ ہمارا عقیدہ جو بھی امام ہوگا وہ معصوم ہوگا اور امام کو اللہ مویل کرے گا اللہ مقرر کرے گا بندے نہیں اسی قانون کے تحت امیور المومنین کے بعد امام حسن اور امام حسن کے بعد امام حسن اسی قانون کے تحت اب ہو سکتا یہ بھی کہیں کہ چلیئے تھا مولا علی کی ولایت کا اعلان تو وہاں ہوا تھا خدیر کے میدان میں لیکن امہ کی امامت کا اعلان علی کے بعد حسن بھی امامت کا حسن گواد حسن کی امامت کا اعلان حسن گواد چوتھے امام کی امام کا اعلان تو عزیز آن مہترم جب یہ مان لیا یہ قبول کر لیا کہ جو امام ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور وہ جو بیان کرے گا وہ بیان کرے جو اللہ کا حکم ہوگا تو جب یہ قبول کر لیا کہ وہ وہی مہت کرے گا جو اللہ کا حکم ہوگا تو آئیے مولا کی خدمت میں مولا جا رہے ہیں اب مولا اپنے بات کس کا تازوں کر رہے ہیں تاریخ اٹھائیے اب مولا جاتے جاتے حسن کو قریب بلاتے سب کے ہاتھ حسن کے حق دیتے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا امام میں صلوات ہوئے اور جب امام حسن رخصت ہونے لگتے ہیں تو امام حسن رخصت ہو روتے ہوتے سب پورے فاندان کچھ ہمار کر کے امام حسن میں تعریف کراتے ہیں یہ دیکھو یہ امام این کی بات مان نہ اور یہ جو کہیں اگر جنازہ سنانا کہ پہلو میں تف نہ ہونے دے تو ٹھیک نہ تف نہ ہونے دے باتی میں لے جا کے تف کر دینا تلوار لگ ہے جنازہ اور جو حسین کہے وہ قبول کرنا جو حسین کہے قبول کرنا امام حسین امام حسین کے بعد چوتھے امام کی امامت کا علاق کسو کیا خود امام حسین امام ہے لہذا امام حسین نے کربلا کے میدان میں حقیقت مدینے سے لے ہی گئے تھے اسی لئے چوتھے امام کی تاکہ زمانہ دیکھ لے زمانہ پہچان لے کہ امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت امام رخصت ہونے لگے امام حسین تو امام حسین رخصت ہوتے ہوتے بیٹا تمہارے حوالے ہیں یہ خالی خواتین نہیں خالی اہل حرام نہیں یہ پورا دین تمہارے حوالے ہیں یہ اسلام تمہارے حوالے یہ شریعت تمہارے حوالے یہ تم کو اس کو بچانا تم کو اس کو آگے تک لے جانا ہے منزلیں سخت ہیں راستہ دشوار ہیں لیکن تم کو اس منزل میں صبر سکھ لینا ہے اور رانگر کیا صبر کیا چاہتے امام میں کیا کا لقب ہی پر لیا سید سابرین صبر کرنے والوں کے سر بار ایک سلاوات دیتے محمد وآل محمد اور جب چوتھیں امام جنیا سے جانا جائے اپنے اپنے بار اگرچہ ایک امام کے زمانے میں آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ معلومت ان کے بیٹے بھی ہیں بھائی بھی ہیں دوسرے افراد بھی ہیں لیکن جو امام ہوا ہے اسی کو تعریف کرایا امام ہوا کیا مطلب یعنی جس کو اللہ نے امام نے بنایا ہے اسی کا تعریف امام نے کروایا ہے پانچویں امام چوتھیں امام جب دنیا سے رقصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے بات پانچویں امام کا تعریف کہ دیکھو میرے بات یہ ہے اگرچہ خود چھتے امام حیات ہیں لیکن اس کے باوجود چوتھے امام تعریف کرا رہا ہے اور جب پانچویں امام دنیا سے رقصت ہونے لگے تو امام چھتے امام اور چھتے امام کا تعریف کرایا امام نے چھتے امام دنیا سے جا رہے ہیں اگرچہ بڑے خود چھتے امام کی حیات میں لوگوں نے اختلاف کر دیا اور امام کہ وہ بیٹے جو امام کی حیات ہی میں انتقال کر گئے تھے جناب اسماعیل اور پورا ایک گروہ جناب اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا جب بھی چھتے امام میں اسماعیل دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اسماعیل کے جانب خصوصی آپ نے خم کا اعتماد کیا ہے جناب اسماعیل کے جانب گریہ کیا ہے خصوصی اعتماد کیا ہے تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسماعیل نے پردہ کر لیا ہے نہیں اسماعیل نے پردہ نہیں کیا ان کا انتقال ہو وہ دنیا سے رخصت ہوئے پھر اگر اسماعیل دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارا امام کو خبرانہ نہیں پریشان نام یہ میرا گٹا یہ امام ہے یہ امام ہے امام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بخادہ ایک طبقہ آیت ہو کے ساتھویں امام کو چھوڑ کے اگرچہ خود زندگی ہی میں چھٹے امام تعریف کر آگے گئے تھے اور اسماعیل کی انتقال کی خبر بھی تھی اور جانے پہ گریہ کیا تل پھر بھی تکہ ادھر مرد اور جانب اسماعیل کو اپنا امام تسلیم کر لیا ساتھویں امام ساتھویں امام لوگمینیہ سے جانے لگے تو ساتھویں امام کے بعد ساتھویں امام نے اپنے بعد آٹھویں امام کا تعریف آٹھویں امام کا تعریف کر آیا اور بعض موقع تو ایسے بھی آئے ہیں کہ یہ جو بنی اقباز تھے ان کو بڑی فکر رہتی تھی کہ اگر چھتے امام دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بعد جانشین کون ہوگا اگر یہ ساتھویں امام دنیا سے جا رہے اور ان کا قید خانہ میں انتقال ہوا تو ان کا جانشین کون اسی سلسلے میں ایک واقعہ غالبا یا تو چھتے امام سے متعلق یا ساتھ امام سے متعلق سامنے انہی اقبازی خلفہ میں سے خلیفہ ہے اور اس نے حکم کیا سننے جیسی یہ روایت اس نے حکم دیا کہ جس کو بھی انہوں نے اپنا چانشین مویر کیا ہو اس کی گردن اڑا دی جائے اس کا سر قرم کر دیا اب حاکم نے حاکم کی طرف سے وہ خط لے کے اور مدینے میں اس وقت امام مدینے ہی میں تھے امام کی شہدت مدینے میں ہوئی اور ساتھ امام کا شروع کا زمانہ خود مدینے میں تھا لہذا امام کی خدمت میں پہنچ گئے لے جی کہا ہے کہ اس میں سے جو بھی جانشین ہونے والا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے کہیں کا وسیعت نام گھر میں گزے گھر میں داخل ہونے کے بعد تلاشی لینا شروع کی کہ وسیعت نام یہ ہے اب دیکھئے امام کی مسلحہ جب دیکھئے امام نے کہیں کا جانشین کون ہے امام نے اس میں لکھے چار نام ان چار نام میں اس خلیفہ کا نام بھی تھا چار نام میں اس خلیفہ کا نام بھی تھا امام کو بچانے کے لیے امام نے کیا حکمت دیا لگی ہے ان چار جانشین وں جن کو کہا دی یہ میرے پات یہ ہے اور ان میں سے ایک یہ اب صاحب یہ آدم وہاں پہنچا کہ خلیفہ آدم یہ چار نام ان میں بتائیے کس کا سطح کرے اب وہ حیرت سطح ارے اس میں تو میرا بھی نام ہے یہ جو اس میں تو میرا بھی نام ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے بات یہ میرے جانشین ہیں یہ میرے جانشین میرے جانشین یہ تو زیادہ بات واضح تو وسیعتی سے ہوگا نہ پھر اگر ساتھوے امام کے بعد آٹھوے امام کی امامت کا اعلان ہونا تو کیسے ہوا جب کی وسیعت نام میں تو یہ لکھا ہوا تھا اگر چھٹے امام کے بعد ساتھوے امام کی امامت کا اعلان ہونا تو کیسے ہوا اس وسیعت بٹھا رکھے تھے اسی کی بنیاد پر امام اپنی حیاتی میں جو بھی امام کے محب تھے امام کے شیعہ تھے امام کے ماننے والے تھے امام کے چاہنے والے تھے امام کے عقیدت مند تھے امام کے وقالہ تھے امام کے سفرہ تھے ان سب کو بتا دیگا تھا کہ دیکھو میرے بعد میرا چاہنے محمد 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 اب جب آٹھوے امام کا زمانہ تھا خود آٹھوے امام نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی مویم کر دیا تھا اور بتا دیا تھا اور جس وقت آپ کی شہادت ہو ہی خود جناب عباس سلط ہروی کو کہا تھا کہ دیکھو میرا بیٹا آئے وہی امام ہے وہی مجھے حضور دے گا وہی کفن بینائے گا وہی تبر موت آ جائے گا نوے امام کی شہادت ہوئی نوے امام کی شہادت کے بعد آپ نے دسوے امام کا تعریف کرا آیا تھا اور دسوے امام کی مطالب بیان کر گئے تھے اور دسوے امام کی امام سے مطالب لوگوں کو آگاہ کر گئے تھے اگ جب دسوے امام کا انتقال ہوا دسوے امام کی شہادت ہوئی کیونکہ دسوے امام خود آ جکے تھے سامرہ سامرہ میں ایک جو اس وقت سر من رائے کے نام سے یہ مشہور تھا اور وہاں کے اوپر ایک محلہ تھا اسکر اسکر یعنی چھاؤنی جہاں دو پر لشکر رہتے ہیں کیونکہ متوقع اور معتمد یہ سب انہوں نے جو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا خود اپنی رہائش کے لئے جو جگہ موین کی تھی وہ خود لشکر کے درمیان میں رکھی تھی اور یہی اللہ والوں کی اور دنیا والوں کی پہچان ہے کہ اللہ والے خبراتے نہیں پریشان نہیں ہوتے ڈرتے نہیں ہیں لیکن جو دنیا والے ہوتے ہیں لاکھ قوت اور طاقت کے مالک ہو لیکن وہ ڈرتے اور خبراتے رہتے ہیں کہ نہیں معلوم کس وقت کیا ہو جائے اور اسی وجہ سے ان کی رہائشگاہ بھی چھاؤنی بن جاتی ہے ان کی رہائشگاہ بھی چھاؤنی بن جاتی ہے تو دوسرے اقباسی خلفاء کی رہائشیں تھی وہی جو اوبار ہمارے دسوے امام دسوے امام کے دب انتقال ہوا تو لوگوں کو فکر بھی تھی کہ امام کون ہوگا لیکن امام نے اپنی حیاتی میں اپنے تمام شیعوں کو اور محبوں کو اور چھاہنے والوں کو حقیرت مندوں کو ساتھ کیوں تھی گیارویں امام کے اوپر سخت نظر ہونے کی ایک وجہ آپ کے بعد امام مہدی کی ولاد کی ایک سلوات محمد وآل فان کیونکہ یہ حدیث یہ حدیث متفق اللہ سب نے قبول بنی عمیہ بھی جانتے تھے بنی عباس بھی جانتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے بارہ جاناشین ہوں گے اور سب قرآش سے ہوں گے اور یہ جو آخری ہوگا یہ دنیا کو بدل دے گا اور دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرے گا تو تھے درے رہتے تھے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس عدل قرآن کرنے والے کو آنے ہی نہ دیا جائے اور بلکل وہی فکر اور وہی ذہنیت جو نمرود و فرون و حامان و شداد کی لیکن اللہ نے ان کو کل سبب سکھایا تھا کہ حامان و شداد و نمرود و فراؤں اپنی ساری تطبیروں کے پاوجود ناکام ہو گئے یوسیٰ آ کے رہے ابراہیم آ کے رہے ویسے پنی منجہ اور پنی اپاس کی ساری تطبیر اور ساری چالے ناکام ہو گئے لیکن امام آ کے رہے سارواد بھائیت محمد 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 صلی اللہ محمد 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 تو گیاروے امام میں جب زمانہ آیا ہے تو گیاروے امام کے زمانے میں ایک بہت بڑا جو امام کے لئے خطرہ تھا وہ خود امام زمانہ کا وجود تھا گیاروے امام کے لئے جو خطرہ تھا گیاروے امام کے لئے سب سے بڑا خطرہ تو امام زمانہ کا وجود اس لیے ان کو سب تو بتا تھا کہ انہی کی نسلے سے انہی کا بیٹا ہے انہی کے یہاں بلادت ہونے والی ہے یہی وہ سلسلہ ہے اور اب تک یہ سلسلہ ہے اسے ہی چلا ہے لہٰذا باروہ بھی انہی کی دھر میں آئے گا اس سے پہلے کی وہ آئے ہم ختم کر دیں آنے ہی ندیر لیکن یہ بھی نظامِ قدرت عزیزانِ محترم اسی سامرہ میں کیونکہ دسویں امام کی شہادت کے بعد گیارہوے امام نے اسی سامرہ میں بیس سال کی عمر تھی جس وقت ہمارے دسویں امام کی شہادت ہوئی کل عمر آپ کی اٹھائیس سال آٹھ سال آپ کے صرف دور امامت کے ہیں لیکن اس آٹھ سال دور امامت کے اوپر اگر آپ نظر چیئے تو کتنے بابرکت ہوئی ہے آٹھ سال جو آٹھ سال یوں کہا جائے کہ آٹھ ہزار سال پہ بھاری ہے ایک سانواز میں تھے محمد آلی محمد محمد صلی اللہ محمد 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 کی اتنی کی اتنی بندشیں رکاوٹیں سختیاں تکلیفیں عذیتیں پہرے نظربان اور ان سب کے باوجود امام اپنے فریضے سے پیچھے نہیں آگے اور بلکہ وہ تبلیغ کا فریضہ وہ واضح نصیحت وہ ہدایت اس فریضے کو آپ انجام دیتے رہے اور حقیقت میں یہ جو آج آپ چاہے عراق اور ایران اور باقی دوسرے مقام کے اوپر ہو یا خلق یا پردر صغیر جو ہندوستان اور پاکستان اور اس جیسے ملکوں میں حقیقت میں یہ آج پوری دنیا میں جو آج یہ سب شیئر دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں حقیقت میں ہمارے انہی ایمہ علیہ السلام کی اسی ایسار اور قربانی کی وجہ سے ہیں اور جو شیئروں کو بچانے کے لیے آپ نے حکمت اختیار کی تھی اس حکمت کی وجہ سے ہیں آپ کہیں گے شیئروں کو بچانے کے لیے جی اور ایمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا قربانی کیا ہے کہ شیئروں کو محبوس کرنے کے لیے امیر المومنین سے لے کے اور امام زمانہ تک ہر دور میں سب کی اور لدیت سب سے زیادہ تلدی کیا رہی کہ ہمارے ان محبوب کو بچانا ہونے پائیں ہمارے شیئروں کو بچانا ہونے پائیں امیر المومنین سے سوال ہوا تھا رسول اللہ کے انتقال کے بعد آپ کیوں نہیں اٹھا دیتے ہیں کہ اٹھا دو تلوار لیکن یہ جو بیچارے تھوڑے سے ہمارے ہیں نا یہ بھی خط ہو جائیں گے اور پھر آگے یہ باق لیلہ ہاں نہیں پائے گا آگے یہ چمن خوشبو نہیں دے پائے گا لہذا اگر چاہتے ہو کہ یہ باق لیلہ ہاں ہے اور یہ خوشبو چمن دے اور یہ چمن خوشبو دے تو اس طریقے ان کو بچانا ہے یہی پھیلیں گے یہی بڑھیں گے یہی شیئروں کو آمد لیں گے اسی طریقے سے ہر دور میں اور خبر خصوص دسوے امام اور گیاروے امام کے دور میں کہ جہاں اتنے سخت حالات تھے لیکن اتنے سخت حالات کے باوجود ہمارے ان دسوے امام اور گیاروے امام نے جہاں دیل کو بچایا ہے اسلام کو بچایا ہے شریعت کو بچایا ہے وہ ان شیئر کو بچایا ہے ایک سرعبات رہے ہیں محمد محمد اسی امام کی آمد آمد ہے اسی امام کی ولادت ہے نہایت ہی مبارک اور مسعود شب اور نہایت ہی مبارک اور مسعود موقع اس نہایت ہی مبارک اور مسعود موقع پر یہ جہاں خود امام کے والد تشریف لا رہے ہیں لہذا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے خود انہی کو مبارک بات دی جاؤں مولا کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہم تمام حاضرین محفل اور تمام محبان اہل بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور خود مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اس لیے کہ آج ان کے والد کی ولادت کا دن ہے اور والد کی ولادت کی شب ہے لہذا اس موقع کے اوپر خود انہی کی بازتے اور وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ مابود حاضرین محفل کے دینی اور دنیا بھی حاجتوں کو پورا ہونا ہے مابود شیعیان امیر المومنین جہاں جہاں بھی آوان ہیں ان کی جان مال عزت آبو کی حفاظت فرما مقامات مفتسات کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو ضلیل غار و نیست و نابود فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما باریلہ آج المومنین مریض ہیں ان کو شفاہ کا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مقبرت فرما بارِ الہا مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تحجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں میں اور ان کے ناصروں میں ان کے خاتموں میں شمار فرما ہمارے کردار سے ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے طلب کو رازی اور خسنود فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ عَنْتَ الصَّمِعُ الْعَلِيمُ میں آیت پڑھتا ہوں جب تک تبرر تقسیم ہو رہا ہے آپ حضرات تین وردبہ صلوات پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهِ الْلَبِينَ آمَنُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلُّوا عَلَى النَّبِينَ آمَنُ